موسیقی بہت بہت آپ کا خیر مقدم اس پروگرام میں اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا فرنٹ پیج موسیقی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہینڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں اقتصادی نظام میں سستی دور کرنے کی کوشش بیس اشیوں اور بارہ قدمات پر جی ایس ٹی کی شرعہ میں کمی خراب معاشی حالات چھپ نہیں سکتی راہول گاندی کا تنس ایران کے قومی بینک پر امریکی پابندیاں ناپس پاک وقت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اکبر الدین شیفالی عدب کی ہو سکتی گھر واپسی اکلیش عدب نے دیا اشارہ کہا سب کا استقبال ہے سوامی چنم اینند کا اقبال جرم کہا میں شرمندہ ہوں بابری مسجد کو شہد کرنے کا مقصد حقیقت کو مٹانا تھا یہ ساری خبر ہیں اور لیکن جس سب سے پہلی خبر پر ہم بات کریں گے وہ خبر اقتصادی نظام سے جڑی ہوئی ہے اقتصادی نظام میں سستی دور کرنے کی کوشش گھریلو کمپنیوں کے لئے کارپریٹ ٹیکس تیس فیصد سے کم ہو کر اب بائیس فیصد کیے گئے سرکار کے فیصلے سے شیئر بازار میں رونق یہ جو ابھی کل نرمالہ سے ترمڑ نے وزیر مالیات نے جو فیصلہ کیا کارپریٹ جو ٹیکس اس میں تقریب کی گئی کتنا فائدہ ہوگا جو عام لوگ ہیں ان کو یا پھر صرف کارپریٹ کمپنیاں ہیں صرف انہی کو فائدہ ہوگا رشمہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ملک میں قصد بازاری دیکھی جاری ہے اس تعلق سے جس طرح دیکھا جائے تو اپوزشن مرکز حکومت کو جس طرح سے نشانہ باناتی رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں اب مرکز حکومت پر یہ دباؤ تھا کہ وہ اس قصد بازاری سے کس طرح سے نکل سکتی ہیں اور مہنگی سے نکالنے کے لئے حکومت کی طرف سے فیصلے لیے جا رہے ہیں سب سے بڑا بسلہ ملک کے سامنے حکومت کے سامنے اس وقت ملکی تمام انڈسٹریز کو سنتوں کو ایکاریوں کو بچانا کہ وہاں جس طرح سے ملازمین موقعیاں چھوڑا چھوڑا کر جا رہے ہیں ملازمتیں روز بروں ختم ہو رہی ہیں دیکھا جائے تو کارپیٹ سیکٹر میں اس طرح اس کے تعلق سے اس طرح کا فیصلہ لینا کہ پچیس آشاریہ ایک فیصد سے زائد ان کو اب کسی بھی کارپیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ٹیکس نہیں لینا ہوگا تو اس سے زیادہ ٹیکس ان کو پی بھی نہیں کرنا ہوگا اس طرح کا اب یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے یعنی اب وہ اس رینج میں اپنے کاروبار کو اس شرح سود پر آگے بلا سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے جو کاروباری کمپنیاں ہیں کاروباری طبقہ ہے اس کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا لیکن جو ملازمین اب تک اپنی ملازمتیں گوا چکے ہیں کیا ان ملازمین کی کارپیٹ سیکٹر میں پھر واپسی ہوگی کیا وہ پھر سے کمپنیاں اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں گی کیا بلک میں جو ملازمتوں کے مسائل ہیں وہ احل ہو سکیں گے کیونکہ یہ صرف کارپیٹ سیکٹر کا معاملہ نہیں بلکہ اگر ہم تعلیمی شعبے کی بات کریں تو تعلیمی شعبے میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو ملازمین ہیں اساتذہ ہیں ان کو بروقت سیلری نہیں مل رہی ہے اس طرح کا معاملہ ایمیو کے حوالے سے بھی پہلے قبر آئی تھی باقاعدہ کہ وہاں وقت سے لوگوں کو اپنی سالی میں مل رہی ہے تو نہ صرف یونیسٹی لیبل پر بلکہ اسکول چھوٹی اسکولوں کے لیبل پر بھی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں پہلے سے بوجود ہیں اور حکومتوں کو ریاستی حکومتوں کو اس طرح کی دقتیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے سالی کے مسائل ہیں جب ان کی سالیہ اساتذہ کی سالیہ خاص طور سے ڈلی ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کل اساتذہ کی بھی ملازمتیں بچ پائیں گی دوسرا یہ کہ جو تعلیمی شعبہ ہے ملک کا اس میں اساتذہ کی یقینی طور پر بہت کمی پائی جاتی ہے نئی تقریریاں حکومتوں کی جانب سے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ اگر ہم اترپردش کی بات کریں تو جو سابق حکومت کے فیصلے تھے ان کو ختم کر کے موجود حکومت میں اور بھی اساتذہ کی جو سیٹیں آئیں تھی ان کو بھی ختم کر دیا تھا اور اب تک اس پر کوئی نیا فیصلہ اترپردش حکومت کی جانب سے نہیں لیا گیا ہے کہ اوہ پردلہ ساتذہ کو وہاں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے اس پر آگے کیا فیصلے ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کئی ہزار ایسی تقریریاں آسامیاں ہیں اترپردش میں اور دیگر ریاستوں میں بھی جہاں ساتذہ کی تقریر ہونی ہیں لیکن حکومت ریاستی حکومت بھی اب تک کوئی فیصلے نہیں لے پا رہی ہیں کارپورٹ سیکٹر میں اب جس طرح سے یہ ایک فیصلہ لیا ہے حکومت نے اور اس کو بچانے کے لیے پچیس آشاریہ ایک ساتھ فیصد جو ایک ٹیکس ہے وہ ٹیک کر دیا ہے جی اسی طرح سے کیا تعلیمی شعبے میں بھی یا دیگر شعبہیات جو ملک کے ہیں ان میں بھی حکومت کوئی ایسے فیصلے لے گی کہ وہاں کی ملازمتیں بچیں اور لوگ کو رہات ہو جی بالکل سرکار کی فیصلے سے شعبازار میں بھی رونہ کل دیکھنے کو ملی لیکن دوسری طرف ٹیکس میں تخفیف تاریخی قدم ہے یہ وزیراعظم موڈی کا بیان ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور ٹیکس میں تخفیف سے میکن انڈیا کو زبردست فروغ حاصل ہوگا یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف راہل گانڈی کہہ رہے ہیں خراب معاشی حالت چھپ نہیں سکتی ہے کارپورٹ ٹیکس میں ریایت کی جانے پر راہل گانڈی یہ تنز کر رہے ہیں کہاں تک موڈی سہی ہیں یا پھر راہل گانڈی اپنے موقع پر سہی ہیں دیکھیں جس طرح سے وزیراعظم موڈی نے بلکل میرہ مالا سیتنوان کی تاریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ تاریخی فیصلہ ہے لیکن اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کے لیڈر راہل گانڈی نے بھی حکومت کی اس فیصلے کوئی اچھا فیصلہ تو قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وزیراعظم موڈی اب امریکہ کے لیے روانوں میں وہاں پہنچ چکے ہیں اور کل ان کا ایک پروگرام بھی وہاں ہونے جا رہا ہے ہاوڈی موڈی ایونٹ جو ہے اس پر ایک انہوں نے بہت تنز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ کرون سے بلکہ ڈیر لاکھ کرون تقریبا اس پر اخراجات ہو رہے ہیں اس ایونٹ پر اور جو دنیا کے سب سے بڑی ایونٹ ہے جس طرح اتنی اخراجات کیا جا رہے ہیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے حکومت کو نشانہ مناتے ہو اس پر اعترض گیا ہے کہ اس طرح کی جو اخراجات ہو رہے ہیں یا اس طرح کی جو ایونٹ کو ہائیلٹ کیا جا رہا ہے ملک کی جو معاشی حالت ہے میں جو مندی کی جو صورتحال دیکھ جا رہی ہے اس طرح کی ایونٹ سے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تو سیدھے سیدھے وہ مرکز حکومت کو نشانہ منا رہے ہیں اور مندی کی تعلق سے جو ملک کی صورتحال ہے معاشی حالت ہے حالت اقتصادی حالت ہے حالت جس طرح سے سابق وزیراعظم نے بھی کہا تھا کہ ملک میں سالتین لکھ سے زائد لوگ اب تک ناوکریوں کو ملازمتوں کو خیربات کہ چکے ہیں اور مسلسل اس میں ملازمتیں لوگ کھو رہے ہیں تو یہ جو ساری حالت ہے ملک کی اس کو کارٹول کرنے کے لیے حکومت اگر کارپوریٹ سیکٹر کیلئے کوئی ایسا فیصلہ لے رہی ہے جسے کارپوریٹ سیکٹر کو بچا جا سکے اب حکومت کو دیگر شعبوں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے لینے چاہیے کہ ان کی ساکھ کو کس طرح سے بچا جا سکتا ہے جی بالکل ایک طرف جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ حملہ ور ہیں ملک کی معیشت جو بدحال ہو رہی ہے اور ایک طرف حکومت ہے جو بہتر کرنے کی کوشش میں کارپورٹ ٹیکس کو اس نے کم کر دیا ہے موڈی نے جو وزیراعظم انہوں نے تحریب کی وزر مالیات کی لیکن اگر ہم جی ایسٹی کانسل کی بات کریں وہاں بھی میٹنگ ہوئی ایک حبرہ میں یہاں پہ نظر آ رہی بیس اشیاء اور بارہ قدمات پر جی ایسٹی کی شرعہ میں کمی ہوئی ہے یہاں بھی تقفیب کی گئی ہے تھوڑی راحت دی گئی ہے جو کاروباری ہیں شاید یہ جو اقتصادی نظام جس میں سستی آئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ڈامیج کنٹرول کا معاملہ ہے کہ اب حکومت ایک طرح سے ڈامیج کنٹرول کر رہی ہے یہ یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے بلکل ریش معافتہ آپ جس طرح سے آپ نے ڈامیج کنٹرول کی بات کی یہ بلکل واضح طور پر اس طرح کی جو فیصل حکومت کی جانب سے لی جا رہے ہیں جی ایسٹی پر جس طرح سے ایک بڑا فیصل ہے لی جا ہے اور اٹھائیس فیصل سے کم کر کے اس کو اٹھائیس اٹھارہ فیصل کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے دیکھا جائے تو جی ایسٹی پر جس طرح سے سوال کھڑے ہو رہے تھے آپوزیشن کی جانب سے بھی اور عوام میں بھی اس کے تعلق سے بہت زیادہ بیچہ نہیں تھی اس کو دیکھا جائے تو اب حکومت نے جی ایسٹی پر اس کو اٹھائیس فیصل سے بڑھا کر اٹھارہ فیصل کیا ہے لیکن ملکی معاشر ترقی کو اور بہتر بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک حکومت کا ایک اچھا فیصلہ تو ہے اس میں ابھی دیگر اگر موالک کی بات کریں تو جی ایسٹی شرح جو دیگر موالک میں ہے وہ اس سے کافی کم ہے کہیں پندرہ فیصد ہے کہیں بارہ فیصد ہے اور کہیں چھے فیصد تک ہے لہذا جی ایسٹی کو اور نیچے لانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو اس سے راحت ملے کیونکہ ہر جگہ اس طرح کی چیزیں دیکھ جا رہے ہیں کہ عواموں میں کہیں نہ کہیں جی ایسٹی کے تعلق سے بیچنی ہے اور عوام کی بیچنی کو بھی دور کیا جانا بہت ضرور ہے ہم جو جی ایسٹی کی شرح میں ابھی کمی دیکھ رہے ہیں پہلے جس طرح اس میں اضافہ تھا اور کہیں نہ کہیں اس شرح کا جو بڑی ہوئی شرح تھی اس کا اثر کاروباریوں پر تو پڑھا ہی کیا معیشت پر بھی پڑھا یقینی طور پر کاروباریوں پر اثر پڑھتا ہے ملازمت لوگ کو رہے ہیں تو معیشت پر بھی اس کا اثر پڑھتا ہے اقتصادی بہران سے جس طرح سے اگر ہم ملک کی بات کریں کہ سات آشاریاں کے قریب جو تھی جی بی پی تھی اور اب وہ پانچ فیصد کے آسواس ہے تو اس پانچ فیصد کو پھر سے اس ستے پر لے جانا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس چیلنج کو اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اب اقتصادی ماہرین کی اور زیادہ اور کے مشوروں کی بہت زیادہ ضرورت جی بالکل آپ کے ساتھ سے حکومت کو جو اقتصادی ماہرین ہیں ان سے مشورے کر کے اپنے جو فیصلیں وہ لینے چاہیے اور معیشت کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے ہم یہاں رکیں گے ایک وقفے کیلئے آپ دیکھتے رہیے آرمی سہارا جن ریاستوں میں جلد ہونے ہیں اسمبلی انتخابات وہاں کیا ہیں سرکاری کامکاج کے حالات اور کیا ہیں اپوزیشن کے انجامات سرکار سے کتنے مطمئن ہیں اجاست کے عباد کتنے والے ہوئے پورے اور کتنے رہے ناکار دہری دھریانہ مہاراش جھارکھن اور جنہوں کشنیر سرکاروں کی کامیابی اور ناکامی کا مکمل ریپورٹ کارڈ کسوٹی پر سرکار جلد شروع ہو رہا ہے روزنا مہاراش کی سہارا اور آلالی سہارا پر بے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرن پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینی صاحب یا تجزہ نگاہ جناب عطائف نے پتر صاحب شیفالی عادت کی ہو سکتی ہے گھر واپسی اکلیش عادت نے دیا اشارہ کہا سب کا استقبال ہے بہت زیادہ جس کو کہا جائے کہ پارٹی میں جو ایک طرح سے بہران تھا وہ پیدا ہوا چچا بھتیجے کی لڑائی باپ بیٹی کی لڑائی ہمیں دیکھنے کو ملی پارٹی بلکل بکھر کے رہ گئی تھی ایک وقت وہ بھی تھا اور اب دیرے دیرے شاید اقل آ رہی ہو اور اب دیرے دیرے جو بکھرا ہوتا وہ سمجھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ ریشمہ افتاب جس طرح سے شیفالی عادت کے سماجی عادت پارٹی سے رشتے تلازی کا شکار ہو گئے تھے جی اب اس کی جانب اگر ان کے تعلق سے ایسی اشارہ ملنے کہ وہ پھر سے پارٹی میں واپس لوٹ سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو دو ہزار سولہ میں ایک تلازہ کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے ایک الگ پارٹی کا اعلان کر دیا تھا اور سماجی پارٹی کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ریاستی انتخابات میں اور جو ایک برسر ہے اختردہ حکمت کی حالانکہ اگر ہم سماجی پارٹی کی بات کریں تو بہت اچھا اکھیلش ریاست کے لیے کام کر رہے تھے لیکن اس سب کے باوجود جس طرح سے ایک بی جی پی کا دور چلا اور جس طرح سے ایک ہوا چلی اس میں وہ ان کی پارٹی اور ان کے تمام فیصلے بلکل بہتے چلے گئے ایک طرح سے دکھا جائے لیکن اب کہیں نہیں کہیں ان کو اپنی غلطیوں کا ایسا خبر آئے کہ جس طرح سے ان کے کنبے میں ایک طرح کی چپ کلش تھی اور کہیں کہ اندرونی جو لڑائی تھی اس کو بھی پارٹی کا بڑا نقصان پہنچا پارٹی کو نقصان پہنچا ہے تو اب وہ پارٹی کو ڈیمیج کنٹرول کس طرح سے کرتے ہیں کیا شیپال واقعی پارٹی کی طرف آ رہے ہیں کچھ ایسی اشارہ ملنا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے لیکن جو آئندہ انتخابات ہوں گے ملک میں چاہے کسی بھی ریاست کی انتخابات ہوں غیر ہے کہ سماجی پارٹی کا وجود تو تپردیش کسی اور صوبی میں اتنا نہیں ہے ایک کا دکھا سیٹے اگر کہیں مہاراستو غیرہ نہ آ جاتی ہیں وہ الگ بات ہے تو ریاستی سطح پر وہ اگر اپنی پارٹی کا وجود بچا سکے حالانکہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو ملکی صورت احال ہے گیری دیرے دیکھا جائے تو مختلف پارٹیوں کے جو سیاسی لیڈران ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وہ بی جی پی میں زم ہوتے چلے جا رہے ہیں سیاسی طور پر جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ بی جی پی میں ایک طرح سے زم ہوتی چلی جا رہے ہیں تو کس طرح سے سماجید پارٹی کو اکلیش بچا سکتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہو یہ اکلیش کی یہاں پہ سمجھداری ہے کہ وہ اس طرح کا اشارہ دے رہے ہیں کہ سب کا استقبال ہے کیا شیپال یادب بھی اسی طرح کی سمجھداری کا مزارہ کریں گے اور پھر سے ان کی پارٹی کا سماجوادی پارٹی میں ہو جائے گا ریش محفت آپ اگر دیکھا جائے تو شیپال نے جس طرح سے سماجید پارٹی سے الہد کی اختیار کیے تھی اور اپنی ایک نئی پارٹی تیار کر لی تھی تو اس پارٹی کو اب تک اس کا کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے تو جس طرح سے اب ریاست الیکشن ہوتی ترپردیشن ہے بی جی پی وجود مائی اور یوگی جی وہاں کے وزیرہ علیہ بنے لیکن جو ان کی اپنی صورت احال تھی اس پر کوئی دیکھا جائے تو ان کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا ایک الہد پارٹی بنانے کے باوجود ان کا جو سیاسی وجود ہے وہ آج بھی خطرے میں ہیں تو اگر وہ سماجوادی پارٹی میں لوٹتے ہیں تو شاید چچا بھتی جی مل کر یا جو پارٹی کے نگرا ہیں مرائیم سنگھ یاداؤ یہ تینوں مل کر کچھ پارٹی کے وجود کو پھر بچا سکیں اور جس طرح سے حالانکہ کوشش کی تھی ایک اکھلی شادہوں نے مائیرتی کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی کو بچانے کی یا دونوں ہی پارٹیوں نے اپنی پارٹیوں کو بچانے کی تو اس کا بھی کوئی فائدہ انہیں وہاں نہیں پہنچا ہے اترد مدیش میں سماجوادی پارٹی ہو یا بی ایس پی ہو دونوں ہی بڑی پارٹیاں مانی جاتی تھی لیکن اب وہ بھی اپنا ایک طرح سے پانچ سال کا جیدہ ہے اس میں تو اپنا وجود گوہ ہی چکی ہے لیکن آئندہ وہ اس وجود کو بچا سکیں گی وہ دیکھنا ہو جی بالکل آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو بکھراو تھا پارٹی کا وہ سمٹ کر ایک ہو جاتا ہے یا نہیں یا پھر اسی طرح کا بہران یا بکھراو ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہم بڑھیں گے آگے کی خبر کی طرف سوامی چنمیانند کا اقبال جرم کہا میں شرمندہ ہوں ویڈیو کی جانت کے بعد اس آئی ٹی نے گرفتاری کی طالبہ کے تینوں دوست بھی جیل بھیجے گئے جس طرح سے ابھی تک سوامی چنمیانند بچتے آ رہے تھے میڈیا کے دباب سے اپوزیشن کے دباب سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو لگا کہ اس معاملے میں بھی اس پر کوئی اور زیادہ کاری ضرب نہ لگ جائے یا پھر سوالیاں نشان نہ کھڑا ہو کہ وہ سوامی کو بچانے کی بات کریے تو پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئی کیا صحیح معنی میں پارٹیاں جو ہیں اپنے اس طرح کے بدنوان جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے یا پھر صرف یہ جو ہے جو سیاسی جس کو کہتے ہیں کہ اگر دباؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں نہیں ہو پاتی ہیں یقینی طور پر یہ صورتحل ضرور جاتی ہے سیاسی لیڈران کے ساتھ کہ جب وہ کسی معاملے میں ملوث ہوتے ہیں اور حقیقی طور پر اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو پھر ان کو بچانے کے لیے ایک کوشش سیاسی پارٹیوں کے ضرور ہوتی ہے وہ پلیس محکمے پر اپنا پورا دعویٰ بناتے ہیں کوشش ہی بیتے ہیں کہ اس سے بچا ہے اور ناو کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ چینی معاملہ کا معاملہ جس طرح سے میوی آم آیا ہے اور جس طرح سے اس پر جو متاثرہ ہے اس کے بیان آتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت ہی گئی حالانکہ انہوں نے بیچ میں ان کی طبیعت بھی بگری اس طرح کی الزامات کو لے کر لیکن اگر وہ اقبالی جو کر رہے ہیں تو یہ خود اس بات کی وضاحت ہے کہ سیاسی لیڈران کہیں نہ کہیں ایسی غلطیوں میں مبتلا ہیں جو ان کو کہیں سے کہیں بھی اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں میں ملویس نہیں ہونا چاہیے اگر ملک کے حکمرانوں سے ہی ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اور خواتین ملک کی محفوظ نہ ہوں تو پھر جس طرح کی چیزیں اور جس طرح کی معاملات عام طور پر تمام ریاستوں میں دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح سے کیسز ملک میں بڑے ہیں ایسی کے اس پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی لیڈران ہی جب ان کو تحفظ نہیں دے سکتے اور خاص طور سے وہ پارٹیاں جو خود برسر اقتدار ہوں جو کے لیڈران اس طرح کے معاملات میں ملویس ہوں تو یہ خود ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ان ساسی پارٹیوں میں اس طرح کی لیڈران کی موجودی اگر ہے تو اب تک کیوں ہیں یا اس طرح کے کیسز میں چاہے وہ ناو کا معاملہ ہے چاہے اب یہ تازہ معاملہ ہے اس طرح کی لیڈران کو فوری طور پر کیوں برخواست نہیں کیا جاتا ہے جب دیگر پارٹیاں برسر اقتدار ہوتی ہیں یا اگر ہم پہلے کی بات جب وہاں کی لیڈران کے تعلق سے غلط باتیں سامنے آئی ہیں تو بی جی پی نے ہمیشہ سے ایک بڑی مہم چلائی ہے اور ان لیڈران کے کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن اب یہاں سوال خود بی جی پی پر برسر اقتدار رہومت پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کیسز سامنے کے آنے کے بعد اس طرح کی لیڈران کو پارٹی سے باہر کیوں نہیں کر رہی ان ناؤں معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت طاقی کے بعد پارٹی نے ان پر کاروائی کی بہت دباؤ کے بعد سیاسی دباؤ میڈیا کا دباؤ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ بہت طاقی کے بعد پارٹی نے ان پر فیصلہ ریا چند مینند کے معاملے میں بھی ہمیں یہاں یہی سارا دیکھ رہا ہے کیا متاثرہ نے جب تک متاثرہ نے خودسوزی کی دمکی نہیں دی وزرعالہ کے در تک نہیں پہنچی متاثرہ اس کے باوجود بھی جب اس کو لگا کہ اب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تب اس نے کہا کہ میں خودسوزی کرلوں گی اگر اس معاملے میں گرفتاری نہیں ہوتی تب کہیں جا کے گرفتاری عمل میں آئی کیا ویسے جو عدداران ہیں یا لیڈران ہیں جو اس طرح کے معاملوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ویسے لیڈران کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سارے معاملات میں ملابس ہوتے ہیں ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے بلکل آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف عبرو ریزی کے معاملات ملک میں اگر دیکھ جائے تو حجوبی تشدد کی معاملات میں بھی ابھی گزشتہ جنہوں جس طرح سے طبیعہ ان ساری کا معاملہ سامن آیا ان کی اہلیہ نے بھی انصاف کے لیے جس طرح سے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا اور واضح طور پر انہوں نے بھی یہی دھمکی دی کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو وہ خودکوشی کر لیں گی تو حجوبی تشدد کی تعلق سے اگر ہم بات کرنا ہے تو ملک میں وہ متاثرین جو اس کا شکار ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اب تک انصاف سے محروم رہے ہیں اور جو ملزمین ہیں ان کے خلاف جس طرح سے مقدمات کو تبدیل کیا جاتا ہے اور تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے بھی کہیں کہیں لگتا ہے کہ ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس طرح کے معاملات میں جو لوگ ملنگی سے ہوتے ہیں اگر ان کو فوری طرح پر آسٹ کر کے جیلوں کو بھر دیا جاتا ہے تو جیلوں سے ان کی زمانہ ملنے کے بعد ان کی جس طرح سے حفظائی کی جاتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھا جائیں تو اب ایک افسوسناک پہلو ہے اور اس کے نبتہ چینی کی جانی چاہیے اور حکومتوں کو اس پر سخت فیصلے نہ دے چاہیے جی بلکل ایسے لیڈران جو کہیں بہت بعد میں جا کے اقبال جرم کریں یا پھر شرمندی کی قائزار کریں یہ جو متاثرہ ہے اس کے لیے مرہم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا فوری انصاف کے لیے عدالتیں ہیں لیکن جو ہمارا سسٹم ہے وہ سب سے قراب رول عدا کر رہا ہے وہ ویسے لیڈران کو سرپرستی بھی دیتا ہے ان کو بچانی کی کوشش بھی کرتا ہے ان ساری چیزوں پر جو حکومتیں ہیں ان کو ایک ایسا خانون لانا چاہیے کہ جو ان چیزوں کی سرپرستی کرنے والے ان کے قلاب بھی جو ملزم ہے ساتھ ساتھ سخت کروائی کی جائے یہاں رکھیں گے ایک اور وقفے کیلئے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارہ دنیا کا کوئی ملک یا ہندوستان کا کوئی شہر جہاں بھی ہو اہم واقعہ ہم بناتے ہیں اس کو خبر حالات کے ہر پہلوں کا جائزہ ہر خبر پر پہنی نظر سیاست سقافت زراد تجارہ سچ کی قسوٹی پر سب کو پرختی ہے ہماری صحابت حالات کا بھرپور تجزیہ ساف نظر بے باق نظر وقت کے ساتھ دوڑتی خبروں کی رفتار ہر صبح پورے سچ کا اعتبار ہندوستان میں اردو صحافت کے سب سے بڑے نیک پر سہارہ اردو میڈیا کا ساتھ ریاست ان کے نو شہروں سے بارہ ایڈشن والا ایک مکمل قومی اخبار روزنامہ راشتری سہارہ مقفی کے بعد فین پیڈ میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہم بات کریں اقبارات میں شاہر خبروں کی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب یا تجزیہ نگار جناب عطا ابن فطر صاحب جس خبر کے ہم بات کریں گے وہ خبر ہے پاک وقت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کشمیر مسئل پر اشتیہ لنگیز تقریر کا سہارہ لے رہا ہے پاکستان اکبر الدین جو اقبار متحدہ میں ہندوستان کے مستقل رکن ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے وزیراعظم موڈی کا دورہ ہے وہاں پہ وہ اقبار متحدہ جنرل اسم نیس سے خطاب کریں گے پاکستان کے وزیراعظم بھی خطاب کریں گے کیا لگتے آپ کو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی یا پھر آمن کی بات ہوگی وہاں پر ریش ماف طب دیکھا جائے تو ٹکراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر اقبار متحدہ کشمیر کا عشو اٹھتا ہے جس طرح سے پاکستان کے وزیراعظم نے اشارہ دیا تھا خبر کی نویل بتا رہے کہ جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ وہاں جانے سے قبل سعودی عرب کے ولی اہد سے بھی انہوں نے ملاقات کیا سلمان سے اور جمع کشمیر کے موجودوں سے ان کو آگاہ کرایا ہے اور سعودی عرب نے جس طرح سے تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے بھی ان حملہوں کی انہوں نے مہا جاکر مذہمت کی ہیں لیکن جس طرح سے سید عبدالدین کا یہ بیان آیا ہے وہاں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اقوام متعدام ہے جب دونوں رحمہ سامنے ہوئے تو وزیراعظم اس اشیو پر ان سے راست طور پر کون جفتگو نہیں کرے ظاہر ہے کہ دوری ہی وزیراعظم کو ہندوستان کے وزیراعظم بھی اور پاکستان کے وزیراعظم بھی انہوں کو ہی اپنا اپنا جو موقع ہے وہاں رکھنا ہے اگر ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بہت پہلے سے انشارہ دیا ہے کہ وہ ستہ ستمبر کو جب اقوام متعدام ہے کشمیر کی اشیو کو اٹھائیں گے تو وہ ایک کشمیر کا سفیر بن کر اس اشیو کو وہاں اٹھائیں گے اور پوری دنیا میں جس طرح سے انہوں نے پہلے ہی آگر کیا تھا کہ وہ کشمیر کی اشیو کو بار بار لوگ کے بیچ میں لے جائیں گے اب جس طرح سے حقوق انسانی کی وہاں اختلفی ہو رہی ہے اور حقوق انسانی کے تعلق سے جو رائس تھے لوگوں کے ان کو پامال کیا جا رہا ہے اس کی آواز کو وہاں اٹھائیں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں جانے سے پہلے سعودی ولی احسی ملاقات کی ظاہر ہے کہ سعودی کا اگر رول ہے جس طرح سے ان کے روابط ہیں امریکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب کو استعمال کر کے اپنا دباؤ اور بڑھانا چاہتے ہیں اگر ہم بات کریں یوں یہی کی تو پہلے ہی کشمیر مسئلے پر اس نے ہندوستان کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ داقلی معاملہ ہے ہندوستان کا اس پر ہم کچھ نہیں کہ سکتے اگر بات چیت ہوگی تو ہندوستان اور پاکستان کے مابعنی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی پھر کس حساب سے وزیراعظم جو پاکستانی وزیراعظم امران خان وہ اس طرح کی پیش رفت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پر ان کو کہیں پھر سے موکی نہ کھانی پڑے ریش محفتہ انہوں نے جو اپنی تقاریر میں جس طرح سمجل وفر آباد میں انہوں نے تقلیر کی تھی کہ وہ ستہ 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 جو کمہ تقلیر کریں گے اور ایک طرح سے جس طرح سے اکبر ابدید کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں انہیں لوگوں کے اندر اشتہال پیدا کر رہے ہیں اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں کہ انہوں کے اندر اشتہال پیدا ہو وہ فر آباد میں بھی ان کی سپیچ کی دعویہ نہیں دیکھنے کو ملا اور انہوں نے وہاں کی لوگوں سے وازد ور پر خطاب کرتے ہوئی یہ کہا کہ وہ ابھی مشتہل نہ ہو مجھے اقوام وطیبہ میں جا کر اپنی بات رکھنے دیں تب جا کر میں آگے کی لاعمل تیار کروں گا جو اس طرح کی پیغمات وہ پہلے سے دے رہے ہیں لیکن جو اپنا ہندوستان کا موقف ہے اس نے واضح طور پر ہندوستان نے اپنا موقف رکھا ہے اس جارہ سے موڈی بھی واہر ہے کہ اس اشکر وہاں اگر اٹھتا ہے تو اس پر اپنے مجلل طریقے سے جواب رکھیں گے اور کشمیر کے مسئلے کو دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے ترٹی فائی وی کے حوالے سے وہاں اپنا دفاع کریں گے اور آئندہ جو حکمتیں ملک کی جانب سے وہ مقبوضہ کشمیر پر لے کر ہے تو ممکن ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر پر بھی بات ہو جی بالکل آپ کی ساب سے ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھی وہاں بات ہو سکتی ہے ہم بڑھیں گے آگے کی خبر کی طرف ایران کے قومی بینک پر امریکی پابندیاں نافذ امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے یہ پابندیاں کل سے نافذ کی ہیں اگر حالیہ اور دنوں میں ہم دیکھیں جس طرح سے ڈرون حملے ہوئے سعودی میں جس طرح سے امریکہ نے پہلے ایران پر الزام آیت کیا یہ جو پابندیاں ہیں اس کے پیش نظر یقینی طور پر خبر کی نوئید بھی ہی بتا رہے ہیں کہ پہلے سے کشیدگی امریکہ کے امریکہ ایران کے دریمہ چلی رہی ہے اور اس کشیدگی میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب ایک طرح سے یبن سے حملی ہوئے حوثیوں کی طرف سے تیل کی تنصیبات پر سعودی عرب کی اور دو پلان کو سبردست نقصان پہنچا آرام کو جس میں جو تقریبا نصف فیصد جو تیل کی پیداوارتی اس پر فرق پڑا تو اس سب کے رتیجوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس پر ایک بلا قدم اٹھایا ہے اور اس طرح سے بینکوں پر اب یہ پابندی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشی طور پر ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں ایران کو معاشی طور پر کمزور کر سکے تو ممکن ہے کہ جو پہلا ایک ان کا معایدہ ہے اس پر وہ پھر سے امریکہ کو اپنے پالے ایران کو اپنے پالے میں لینا چاہے ہیں اور اپنی پابندی کے مطابق اپنے زوابط کے مطابق یا جس طرح کی ان کے اپنی سوچ ہے اس کے مطابق وہ ایران کو مجبور کرنا چاہے ہیں تو اب یہ صورتحال ہے کہ ایران کو وہ کس طرح تک مجبور کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کے حساب سے ایران کو اپنے حساب سے چلانے کے لیے امریکہ اس طرح کی پابندی آئیت کر رہا ہے یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے آپ آئے ہم سے گفتگو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین فرنٹ پیج میں آئیت بس اتنی ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا